بندہ نہ چیز نہ امیدوار کیا جائے علیہ السنت کی سیٹ کا ہے اور نہ ہی قائد ملت اسلامیہ کی سیٹ کا ہے میں یہ ہے کہ ایک چوکی دار ہوں چھوٹا سا میں بندہ نہ چیز نہ اس منصب کے لائق ہے کہ اسے قائدہ علیہ السنت کہا جائے یا اسے قائدہ ملت اسلامیہ کہا جائے میں نے جب بڑے بڑے قائدین مجھے کہتے تھے تو میں نے ان کو تحرین لکھ کے دیا تھا آپ میرے نام کے ساتھ یہ لفظ نہ بولا کریں غالب شاہ صاحب کہہ رہے تھے قائدہ علیہ السنت اور قائدہ ملت اسلامیہ کے لحاظ تو سب سے پہلے تو یہ بات ہے کہ میں بندہ نہ چیز نہ اس منصب کے لائق ہے کہ اسے قائدہ علیہ السنت کہا جائے یا اسے قائدہ ملت اسلامیہ کہا جائے میں نے جب بڑے بڑے قائدین مجھے کہتے تھے تو میں نے ان کو تحرین لکھ کے دیا تھا آپ میرے نام کے ساتھ یہ لفظ نہ بولا کریں یہ ابھی بھی ریکارڈ میں ہے جب ہمارے رستے جدا ہوئے تو گیارہ پوائنٹ میں نے لکھ کے دیئے تھے بلا وجہ رستے جدا نہیں ہوئے تھے تو اس میں ایک یہ بھی تھا کہ مجھے آپ جماعت میں تو میری بات مانتے نہیں اور مجھے سارے علیہ السنت کا قائد کہتے ہو تو مجھے قائدہ علیہ السنت نہ کہا جائے تو باقی جو لفظ قائدہ ملت اسلامیہ ہے میں اپنی وضاحت کے لحاظ سے یہ کہتا ہوں میرے نزدیک ملت اسلامیہ اور آہل سنت میں نسبت مساوات کی ہے ہم دوسروں کو ملت کا حصہ نہیں سمجھتے کہتا ہوں وہ ان کی اپنی خرافات ہیں ہمارے نزدیک اہل السنت اور الملت الاسلامیہ ان میں نسبت مساوات کی ہے اور جو آہل سنت میں ہے وہی ملت اسلامیہ میں ہے اور جو ملت اسلامیہ میں وہی آہل سنت میں ہے اس بنیاد پر قائدہ ملت اسلامیہ یا قائدہ آہل سنت یہ آہل سنت و جماعت سواد آزم کے نظریات کا جو حامل ہو اور جو آگے حفاظت کرے کوئی ایسی شخصیت جسے آپ سمجھیں اس کے لئے آپ جب استعمال کریں تو یہ اس کا مطلب ہے یہ نہیں کہ جو بدعقیدہ اور سب ان کو بھی ایک ملت سمجھ کے اور پھر یہ حقیقت میں اس کی وضاحت نہیں ہے ہمارے سنی سیمینار کے اندر ہم نے اس کی وضاحت کر رکھی ہے لیکن بندہ نہ چیز نہ امیدوار قائدہ علیہ السنت کی سیٹ کا ہے اور نہ ہی قائد ملت اسلامیہ کی سیٹ کا ہے میں یہ ہے کہ ایک چوکیدار ہوں چھوٹا سا اور میرے لئے یہ کافی ہے کہ آپ اس فکر کو سمجھ کے آگے پھیلائیں تاکہ قیامت کے دن ہم سرخرو ہو سکیں